اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں کہ نام صفوان ہے باپ کا نام مہران ہے اور پیشے کے لحاظ سے وہ اونٹ رکھتے ہیں اس لئے انہیں جمال کہا جاتا ہے اور تاریخ میں ان صحابی کو صفوان جمال کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور اس صحابی کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے یہ صحابی زیارت آشورہ اور زیارت وارثہ کے راویوں میں سے ایک ہیں اور روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اپنے جاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لئے مدینہ سے نجف جایا کرتے تھے تو اسی صفوان جمال کو ساتھ لے کر جاتے تھے اور تاریخ میں یہ بات بھی رکم ہے کہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے اپنے اسی صحابی جناب صفوان جمال کو اپنے جاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اصل اور حقیقی قبر سے بھی آگہ کیا تھا اتنی عظمت والے صحابی ہیں یہ لیکن ایک مرتبہ جب حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام مخاطب ہو کے کہتے ہیں صفوان تیرے سارے آمان درست ہیں تیرے سارے عمل جو ہیں ہم اہلِ بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں لیکن تیرے ایک ایسا عمل ہے کہ جسے میں موسیٰ قاظم راضی نہیں ہوں اور مجھے ڈھر ہے کہ یہ نہ ہو کہ تیرے یہی عمل تجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے تو جناب صفوان جمال نے عرض کیا تھا کہ مولا اے فرزند رسول میرا وہ کون سا عمل ہے کہ جسے آپ خائف ہیں کہ یہ میری گمراہی اور میری جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا تو اس وقت حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تُو نے اپنے اونٹ کرائے پہ حارون و رشید کو دیئے ہیں تو یہ حارون ایک ظالم اور جابر شخص ہے ظالم اور جابر حکمران ہے اور ظالم کی مدد کرنا بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے تو صفوان جمال نے ہاتھ بان کے کہا تھا مولا میں نے ویسے کسی مقصد کے لیے اسے اونٹ کرائے پہ نہیں دیئے حارون فقط حاج کے ارادے سے نکلا ہے حاج کرنے کے لیے گیا ہے تو اس لیے میں نے اسے اپنے اونٹ کرائے پہ دیئے ہیں تو حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں صفوان کیا تُو چاہتا ہے کہ حارون زندہ رہے سلامت رہے اور حاج کر کے زندہ اور سلامت واپس آئے تاکہ تُو اسے اپنے اونٹوں کا کرائے وصول کر سکے صفوان عرض کرنے لگتا ہے مولا چاہتا تو یہ ہوں کہ حارون زندہ اور سلامت واپس آئے تاکہ میں اپنے اونٹوں کا کرائے اسے وصول کر سکوں تو اس وقت حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اے صفوان کسی ظالم کی طولانی عمر کے لیے دعا کرنا بھی ظلم ہے اور تُو اس ظلم میں ہو سکتا ہے کہ شریک ہو جائے جب حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے یہ فرمایا اور صفوان نے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زبانِ اطحر سے یہ الفاظ جب سنے تو یقین جانئے کہ وہاں سے اٹھتا ہے اور اپنے گھر پہنچتا ہے اور اسی وقت ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے سارے اونٹ جو ہے وہ بیچ دوں گا اور پھر تاریخ نے بتایا کہ جیسے ہی اس کے اونٹ واپس آئے جنابِ حضرتِ صفوانِ جمال نے اپنے سارے اونٹ بیچ دیئے اور اپنے پاس کوئی ہونٹ بھی نہیں رکھا فقط اس لیے کہ میرے شمار جو ہے وہ ظالمین میں نہ ہو بلکہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے محبین اور ان کی صیرت پہ عمل اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والوں میں میرے شمار ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالقِ کائنات ہمیں بھی معصومین علیہ السلام کی صیرتِ طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد